موسیقی دوستو اس لیسن میں ہم بات کرنے والے ہیں ایک اور بہت ہی انٹرسٹنگ اور بہت ہی امپورٹنٹ پرنسپل آف ڈیزائن کے حوالے سے اور اس پرنسپل کو ہم جانتے ہیں پیٹرن کے نام سے جی ہاں دوستو پیٹرن بھی ڈیزائن کے اندر ایک بہت ہی امپورٹنٹ پرنسپل کے طور پر جانا اور مانا جاتا ہے تو دیکھتے ہیں کہ پیٹرن ہوتا کیا ہے دوستو بیسیکلی جب ہم ڈیزائن ایلمنٹس کو کچھ اس طرح سے ایرینج کرتے ہیں اس طرح سے ریپیٹ کرتے ہیں کہ وہ جو ریپٹیشن ہو وہ بہت زیادہ ریگولر ہو اور بہت پریڈکٹیو ہو جائے تو اس طرح سے پیٹرنس کریئٹ ہوتے ہیں جب میں پریڈکٹیو کہہ رہا ہوں تو پریڈکٹیو کا مطلب یہ ہے کہ اتنی ریگولر ریپٹیشن کہ اس کے بارے میں ایزیلی اندازہ لگایا جا سکے اور ہیومن برین اس کو ایزیلی ڈائجسٹ کر سکے اور اس کو ابزرف کر سکے ریڈ کر سکے سمپلی سینگ بہت ریگولر ریپٹیشن جب ہوتی ہے ڈیزائن ایلمنٹس کی تو پھر پیٹرنس بنتے ہیں اور یہ پیٹرنس کرتے کیا ہیں دوستو پیٹرنس بیسیکلی ڈیزائن پوائنٹ او ڈیو سے ڈیکوریشن کا کام کرتے ہیں یہ ہماری دیلی لائف کے اندر بھی اور ڈیزائنز کے اندر بھی ڈیکور کا کام کرتے ہیں اور بہت زیادہ خوبصورت ایلمنٹ کے طور پر استعمال ہوتے ہیں اچھا دوستو پیٹرنس کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو پیٹرنس آرگینک اور جومیٹرک شیپس کو ملا کے ان کو ریپیٹ کر کے بنایا جا سکتے ہیں اسی طرح سے کلر کو ریگولر وے میں ریپیٹ کر کے بھی پیٹرنس بنایا جا سکتا ہے اسی طرح سے لائنز کو یا ڈیفرنٹ شیپس کو ریگولر وے میں ریپیٹ کریں تو پیٹرنس بنتے ہیں تو چینے کچھ اگزامپلز کی مدد سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں پیٹرنس کو دوستو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ایک بہت ہی خوبصورت پیٹرن آپ کے سامنے ہے اس پیٹرن کے اندر بیسیکلی آرنج جو مالٹا یا کنو ہوتا ہے جو فروٹ ہے اس کی ایک ویکٹر الیلسٹریشن ہے اور اس کو اس طرح سے ریپیٹ کیا گیا ہے ریگولر وے میں کہ ایک بہت ہی خوبصورت سا آرگینک قسم کا جو پیٹرن ہے وہ ہمارے سامنے موجود ہے اسی طرح سے ایک اور اگزامپل کو دیکھتے ہیں دوستو یہ بھی ایک ڈیجرل الیلسٹریشن بیسٹ پیٹرن ہے جس میں رینبو کی الیلسٹریشن کو ریپیٹ کیا گیا ہے اور ایک بہت ہی خوبصورت رینبو کا پیٹرن جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے اچھا کچھ اور اگزامپلز دیکھتے ہیں جی پیٹرنس کی یہ جمیٹرک شیپس کی مدد سے کچھ پیٹرنس ہیں یہ کریٹ کیے گئے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جمیٹرک شیپس کو جب ہم بہت ریگلر وے میں ریپیٹ کرتے ہیں تو بہت ہی خوبصورت قسم کے پیٹرنس بنتے ہیں اور یہاں پہ یہ چیز بھی امپورٹنٹ ہے کہ ان شیپس کے کلرز کے اندر بھی ایک خاص پیٹرن آپ کو اس ڈیزائن کے اندر دکھ رہا ہوگا کلر کو بھی ایک خاص جو ہے وہ ریگلر وے میں ریپیٹ کیا گیا ہے تو کلر بھی ایک پیٹرن کی جو فیل ہے وہ ہمیں یہاں پہ دے رہا ہے اچھا اسی طرح سے یہ ایک فوک آرٹ پیٹرن ہے یہ بیسکلی ایک کلچرل تھیم کے اوپر ایک بہت ہی خوبصورت سا پیٹرن آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر فلاورز کو اور جو آرگینک شیپس ہوتی ہیں لیوز کو فلاورز کو ان کو کچھ اس طرح سے ریپیٹ کیا گیا ہے کہ ایک بہت خوبصورت پیٹرن جو ہے وہ بن چکا ہے اچھا دوستو پیٹرنز اگر ہم بات کریں ہماری ڈیلی لائف کے اندر ہمارے اردگرد ہر جگہ پہ موجود ہوا کرتے ہیں کچھ اگزامپل سے دیکھتے ہیں بیٹ شیٹ کا کور کا ڈیزائن آپ کے سامنے اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر اگر آپ غور سے دیکھیں تو آپ کو ایک بہت خوبصورت پیٹرنز جو ہے وہ شیپس کی مدد سے بنا ہوا نظر آ رہا ہے اسی طرح سے ایک اور اگزامپل دیکھتے ہیں لیونگ روم کے اندر والپیپر لگا ہوا ہے دوار کے اوپر اور آپ لوگ غور کریں کہ جتنے بھی والپیپرز ہم گھروں میں یا اپنے دفتروں میں لگاتے ہیں ان کے اندر کچھ اسی قسم کے بہت خوبصورت پیٹرنز بنے ہوتے ہیں جو کہ فلورل شیپس کی مدد سے بھی بنائے گئے ہوتے ہیں آرگینک شیپس کی مدد سے بھی بنائے گئے ہوتے ہیں اور جممیٹرک شیپس کی مدد سے بھی بنائے گئے ہوتے ہیں اچھا اسی طرح سے یہ ایک نوٹبک کے کور کا ڈیزائن دیکھیں اس ڈیزائن کے اندر بھی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ شیپس کی مدد سے ایک بہت خوبصورت پیٹرنز جو ہے وہ یہاں پہ بنایا گیا ہے دوستو گرافک ڈیزائن کے اندر پیٹرنز کی بہت زیادہ امپورٹنس ہے جب ہم بات کرتے ہیں ویب سائٹ ڈیزائن کی یا موبائل ایپ ڈیزائن کی تو ان دونوں ٹاسک کے اندر پیٹرن ہمیں بہت ہی زیادہ سپورٹ کرتا ہے اور یاد رکھیں اگر آپ ویب سائٹ ڈیزائن کر رہے ہیں یا موبائل ایپ ڈیزائن کر رہے ہیں یا کوئی بھی ایسا ڈیزائن آئٹم آپ پریڈیوز کرنے جا رہے ہیں جس میں آپ کو بیک گراؤنڈ کے لیے کوئی خاص ایلمنٹ ریکوائیڈ ہے یا خاص چیز ریکوائیڈ ہے تو وہاں پہ آپ کسی بھی شیپ یا کلر کی ریپٹیشن سے ریگولر ریپٹیشن سے بہت خوبصورت پیٹرن بنا سکتے ہیں یہ اگزامپل دیکھئے آپ کے سامنے ایک کمپنی کی ویب سائٹ کا مین پیج ہے اس وقت یہ جو مین پیج ہے اس کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کچھ ویجول ایلمنٹس کو ڈیفرنٹ الیسٹریٹیو فارم میں بنا کے بہت ہی خوبصورت وے میں اس طرح سے ریپیٹ کیا گیا ہے کہ وہ ایک پورے کینوز کے اوپر ویب سائٹ کا جو پیج کا پورا سکیل ہے اس کے اوپر ایک بہت خوبصورت پیٹرن جو ہے وہ بن گیا ہے اور اس کے درمیان میں سینٹر میں کر کے اس پیٹرن کے ٹیکس جو ہے وہ پلیس کیا گیا ہے تو آپ یہ بھی غور کریں کہ ٹیکس جو ہے اس کو اس پیٹرن کی مدد سے ایک بہت زیادہ امپورٹنس مل گئی ہے اس ڈیزائن کے اندر اور اس کو ایک بہت خاص قسم کی ویٹج مل گئی ہے سینٹرل پوائنٹ فوکل ایریا کے طور پر وہ نظر آ رہے ہیں ہمیں اس ڈیزائن کے اندر اسی طرح سے یہ ایک سوفیر بنانے والی ایک کمپنی کا ایک ویب سائٹ کا مین پیج ہے اس کو بھی اگر ہم غور سے دیکھیں تو بیک گراؤنڈ کے اوپر آپ کو ایک بہت خوبصورت پیٹرن جو ہے وہ دیکھنے کو مل رہا ہے اسی طرح سے یہ ایک اور اگزامپل ہے ہمارے پاس ویب سائٹ ڈیزائن کے حوالے سے یہ ایک ویب گیلری آن لائن ویب گیلری کی ویب سائٹ ہے اور اس کے اندر بھی اگر ہم دیکھیں تو ہمیں بیک گراؤنڈ کے اوپر ایک بہت خوبصورت پیٹرن جو ہے وہ کلر کے ساتھ بلینڈ ہوتا ہوا دیکھ رہا ہے اور آپ لوگوں نے دیکھا کہ جو بیسکلی یہ ہمارے پاس پیٹرن ہوتا ہے یہ ہمیں بیک گراؤنڈ بہت اچھی پروڈیوز کرتا ہے آپ پوسٹر بنا رہے ہیں ویب سائٹ بنا رہے ہیں موبائل ایب کر رہے ہیں کسی بھی قسم کا ڈیزائن آپ کر رہے ہوں اگر آپ کو ایک بہت خوبصورت بیک گراؤنڈ کرنی ہے تو اس کا ایک بہت ہی آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ شیپس کی ریپٹیشن سے یا آپ کلر کی ریپٹیشن سے لائنز کی ریپٹیشن سے یا کسی بھی ڈیزائن ایلیمنٹ کی ریگولر ریپٹیشن سے آپ بہت خوبصورت پیٹرنز اپنے ڈیزائنز میں پریڈیوز کر سکتے ہیں بنا سکتے ہیں تو اب آپ لوگوں نے پیٹرنز کو نہ صرف ابزورف کرنا ہے بلکہ آپ نے اپنے ڈیزائنز کے اندر پیٹرنز سے سپورٹ لینی ہے اور پیٹرنز کو آپ بیک گراؤنڈ کے طور پر بھی یوز کریں آپ پیٹرنز کی مدد سے ڈیزائنز ہوئے ہیں وہ کریئیٹ کریں انشاءاللہ تارہ نیکس لیسن میں ملاقات ہوگی کسی اور پرنسپل آف ڈیزائن کے ساتھ